پھر بھی صرف ڈانلی کا پر رونا دھونا بنچایا ہوا ہے آپ لوگ انہیں مجھے ایک باعت ہے مجھے اپنے بینک بیلنس باہر چلے گئے خود باہر انویسٹ کرے باقیوں کو کہتے ہیں پتھانے کی انویسٹ کرے آپ لوگ بچہ پیلے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بارات اور نکاح بعد میں کرتے ہیں علی گوار صاحب یہ کونسا طریقہ ہے آپ حال میں یہ ہے کہ میں حکومت میں ہوں اور آپ غلط کام کریں اور میں خاموش رہوں کیا میں کوئی بیڑ بکر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج پارس جانزیب کے شو میں نول لگی علی گور بلوچ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام نظر آئے جہاں تحریک انصاف کے ہمائیوں محمد اور جی جو آئی ایف کے حافظ عمداللہ نے علی گور بلوچ کی بولتی بند کر دی آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا وہ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہیں آپ الیکشن مان ہی نہیں سکتے یہاں پہ آپ نے 186 حلقوں کے بغیر فارم 45 کے اپنے الیکشنز اناؤنس کر دی ہیں یہ تو یہ الیکشن ایکٹ کی وائلیشن ہے یہ آئین کی وائلیشن ہے یہ ہر چیز کی پھر ہم بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے پاکستان میں مجھے ایک بات بتائیں اس وقت پاکستان میں آئین کس جگہ چل رہا ہے کہاں چل رہا ہے کب چل رہا تھا پہلے چل رہا تھا پہلے نہیں چل رہا تھا آج اس سے بھی زیادہ خراب ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک سال میں کیا ہوا ہے پانچ لاکھ بچے غربت کی وجہ سے مر گئے ہیں پانچ لاکھ ہاف ملین پیپل آپ کو پتہ کیا ہوا ہے اس وقت اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو ہے ٹیکس ریونیو ہے اس سے اگر پروینسز کا حصہ واپس دیتے اس میں سے اگر ہم پینشن دے دیں پھر بھی صرف ڈانلی پر دھونا بنچایا ہوا ہے آپ لوگ انہیں مجھے ایک پاوت ہے مجھے ایک پاوت ہے پارس جی پارس جی پارس جی پارس جی آپ کی جگہ آپ میرٹ پر ہے آپ کی جگہ میں ہٹا کے اپنے کسی پسندیدہ بندے کو یہاں لاکے بٹھا دوں آپ کے اس پروگرام کا بیڑا غرق ہو جائے گا کیوں نلائک ہوگا وہ یہی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ پچھلے چالیس سال سے دو پولٹیکل پارٹیز نے تباہیاں پھیر دیا جیسے حمدلہ صاحب کہہ رہے ہیں ساری تباہیاں ان لوگوں نے پھیر ہی ہیں ان کے اپنے بینک بیلنس باہر چلے گئے خود باہر انویسٹ کر رہے ہیں باقیوں کو کہتے ہیں پکستانے کی انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ اوور سیز آپ کو فنڈ کر رہے ہیں آپ دشمنیں بول کے حمدلہ صاحب وہ آپ کو سیلیکٹڈ بھی کہتے تھے حمدلہ صاحب ایک سکیٹر جو مسئلہ نہیں ہے جس کو دوزار اٹھارہ میں بٹھایا گیا تھا وہ لائک تھا حمدلہ صاحب کور کمانڈز کانفرنس بھی کل ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ جو ہلکے تشویش کا تنقید کر رہے ہیں یا جن کو ریزرویشنز ہیں اس پہ فوج نے تشویش کا اظہار کیا ہے اے پی سی اگر ہوتی ہے آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ جائیں گے اور اگر آپ کی ریزرویشنز دور ہو جاتے ہیں تو آپ حمایت کریں گے اس آپریشن کی ایک کے فارس بات سنیں یہ ملک پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا چیتر ستتر سال میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس ملک میں فیصلہ ساز ادارہ کون ہے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا کون فیصلہ کرتا ہے ہمیں تو پتا ہے آئین ہمیں کہتا ہے کہ فیصلہ ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے لیکن اس قسم کے فیصلے پارلیمنٹ صرف ربنٹ سٹیپ بن چکا ہے کبینٹ بھی صرف ربنٹ سٹیپ انگوٹا ٹیپ کا کبینٹ ہے ہمیشہ اس طرح ہوگا ہے ابھی میں آ رہا ہوں ہم پہ تنقید نہ کیا جائے آپ قبائل سے پوچھیں ہمارے لئے محترم ایرمی شیف صاحب قبائل سے پوچھیں جو سب سے بہتر حالہ سمچتے ہیں قبائل سے بھی پوچھیں کہ جو انزمام کیا گیا جو انزمام کیا گیا اس کے نتائج بھی قبائل سے پوچھیں کہ آپ کو انزمام کے نتیجے میں جو کچھ ملنا تھا وہ ملا یا آج بھی آپ لوگ در ودر رہے تو لہٰذا جب وہ نتائج بھی نہیں ملے وہ نہ تین میں ہیں نہ تیرام میں ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین نہ کوئی عدالت نہ کوئی انصاف نہ کوئی حقوق نہ انسانی حقوق نہ آئینی حقوق نہ قانونی حقوق نہ کوئی بشری حقوق کچھ بھی نہیں ہے اب اس کو رونیہ کا موقع بھی آپ نہیں دیتے ہیں وہ قبائل ہمارے پاس آتے ہیں یا ان کے پاس آتے ہیں وہ ان پی کے پاس آتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھاؤ پھر میں کیا کروں آواز نہ اٹھاؤ اور یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بتائیے آپ نے اپکس کمیٹری کے ذریعے فیصلہ کیا اپکس کمیٹری کس قانون کے ذریعے بتائیے نیشنل ایکشن پلان سب کو معلومی ہے نا آج تک ہمیں بتایا جائے آدم استقام سے پہلے پہلے کتنے چھ ساتھ آپریشنز ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوا امنو آمن تو نہیں آیا نمبر دو کتنے پیسہ باہر سے آیا وہ پیسہ کہاں گیا کبائل کو کچھ ملا ان کے لیولپمنٹ کے لیے ہیلپ میں تعلیم میں وغیرہ میں ان کو کچھ ملا سب زیادہ نقصان تو اس کا ہوا جنازے تو ان کے نکھیں حل کیا ہے پھر اپکس کمیٹری آپ نے کی فیصلہ اس کے بعد کبینٹ نے انگوٹھا بھی لگا دیا پارلیمنٹ سے آپ نے ابھی تک مشہرہ ہی نہیں کیا یعنی پہلے اپکس کمیٹری پھر کبینہ پھر پارلیمنٹ یہ تو اٹھا گنگا ہے ابھی کہتے ہیں اے پی سی آل پارٹیس کامپرنس ابھی آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ لوگ بچہ پہلے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بارات اور نکاح بعد میں کرتے ہیں علی گوار صاحب یہ کونسا طریقہ ہے آپ یہ کونسا طریقہ ہے بارات بعد میں اور سارا جندہ پیجے کہ ابھی بات ہو رہی تھی یہ جب اندرام ہوا تھا کبائلی علاقے کا تو اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی کون کرنے والا تھا اس وقت اگر کیا تھا تو آج کے پی کے کا نعرہ لگاتے ہیں سارے تو بات یہ ہے کہ اگر اٹھاروی ترمیم کے بعد تو باقتیار ہے وہاں پر انفرسریکچر بنانا وہاں ان کو تحفظ دینا وہاں ان کے ملاج یہ کس کا جو وہاں ہے ٹھیک تو مقصد یہ ہے بانگزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حمداللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے اور انتائی ماندر کے ساتھ آج حمداللہ بھائی پچھلے ستر سال کے سوال کے جو آپ پوچھ رہے ہیں لاکھ مطلب ہے کہ اختلاف ارائز آئی لیکن بہت ساری حکومتوں کا تو حمداللہ صاحب کی پارٹی بھی حصہ رہی ہے نا یہ آپ کو باتے سنائی نہیں دے رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کا حصہ رہتے ہیں آپ اس کا جواب میں دوں گا نا ایسی باتیں بھی سنا کریں نا سر حمداللہ بات یہ ہے ہر حکومت کا حصہ کی میں بات بہت زیادہ ہم نے اس کی وضاعت کیا فورٹی سیون سے لے کر آج سیونٹی سیون ہے پانچ سال بھائیوں کے ساتھ رہوں پانچ سال آپ لوگوں کے ساتھ رہوں پرانے تحادی دیر سال دیر سال زرداری کے ساتھ اور دیر نہیں ڈائی سال اور دیر سال یہ ٹوٹل ملا کے یہ آٹھ سال بنتے ہیں اب آپ کو ستتر میں سے آٹھ نکال دے میرا باقی سا پورا اپوزیشن میرا ہے تو میں کدر ہر حکومت میں ہوں ایک بات دوسری بات ہے آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں حکومت میں ہوں اور آپ غلط کام کریں اور میں خاموش رہوں کیا میں کوئی بیڑ بکری ہوں ہمارے لئے ان کو ڈیفینڈ کرنا سولہ مہینے پی ڈی ایم کی حکومت میں ڈیفینڈ کرنا ہمارے لئے مشکل تھا خاموش رہے لیکن آپ کے آواز نہیں اٹھائی آپ کی شو نکال دے کہ میں نے کتنی دفاع کی ہے میں جی ایو آئی ایف کی بات کر دی ہوں جیسے پی ٹی آئی کے دور میں آواز ہوتھاتے تھے ایسے سولہ مامے نہیں اٹھائی جی ایو آئی ایف نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دفاع میں نے کی ہے آپ نے کہا جمعہ داری آپ نہیں اٹھا رہے ہیں ہم نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت صرف جی ایو آئی کی نہیں ہے جی ایو آئی بھی ہے پی پلس پارٹی بھی ہے پی ملنگ بھی ہے اگر اس کا نقصان ہے تو یہ سب کا مشترکہ اگر فائدہ ہے تو سب کا مشترکہ اور تحریکی آدم اعتماد آنے کا فیصلہ بھی سب کا تھا تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں نے تو ذمہ داری دیا میں آخری بات کرتا ہوں آپ کی مجلز سے شعورہ کا اجلاس تھا آپ بھی اس میں شریک تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے لئے جو مجلز سے شعورہ کی وہ ہمی ہیں ان کی ساتھ اتحاد کی مولانا صاحب نے پریس کامپرنس میں بات کی کیا آپ مذاکرات پر شام دیکھتے ہیں آپ پیٹ اے کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں معلومات یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی کمیٹی تشکیل دی لیکن آفیش شدی اور رسمی طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے انہوں نے احترام کالا فضائد استعمال کیا کہ احترام کے ساتھ کے پیٹ اے میں ایک سوئی نہیں ہے ان کی موقع میں ایک سوئی نہیں ہے پہلے ایک سوئی پیدا کریں اس کے بعد پر بات کریں آپ کی امیسے اکثریت اس بات کی حامی ہے نہیں میں یہ بات نہیں کرتا ہوں ان کی احترام کی حامی ہے یعنی ہے پہلے ایجنڈے کو سامنے رکھنا ہے مولانا صاحب نے یہ بات کی ایک پرابلم ہے آپ پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک بات چاہتا رکھیں مجھے نہیں پتا میں ام ناٹ سینگ اینیٹنگ بات میں لیکن جنرل بات کروں نہ پاکستان طریقہ انصاف نہ جے یو آئی نہ کوئی اور بندہ ہم میں سے کوئی بھی جتنے بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور نہ پاکستان کا کوئی شخص وہ اس قسم کے جو جو آپریشنز ہوں کے ہم ان کے خلاف ہوں گے لیکن سوال یہ جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ حافظ صاحب نے کہ ایک چیز ہے آپ نے چیز کرنی ہے نا آپ پہلے ڈسکشن کریں پہلے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھیں وہ لوگ ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی جتنے بھی آپریشنز ہوئی ہیں وہ بھگ دیئے اور ان کی وجہ سے جو ان کو نقصان ہوئا ہے مخابر ہی ہم ہیں اس وجہ سے وہاں پہ ڈسکشن ہو ہو سکتا ہے آپریشن کے علاوہ کوئی اور اچھا راستہ نہیں خلافی ہے میں سمجھتا ہوں جو نیشنل ایکسن ہمارا پلان تھا یہ تمام کیلے اس کا حصہ ہے اس کی ہر بار آپ کو لینا ضروری نہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے آپ کو بریف کرنا ضروری ہے اس کے لئے اپی ایکس کمیٹی پی ہے اور اس کے بعد میرا کال ہے اتنے غلط باتیں اتنے غلط جام نہ کریں کہ کل کو آپ لوگوں کو خود اس میں فس جاؤ کے نکل نہ سکو ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی سینیٹر حمایو محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کرپٹ سہسدانوں کا اپنا پیسہ تو دوسرے ملکوں میں پڑا ہوا ہے اور یہ دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں اور سرمایہ کاری کریں یعنی خود پیسہ لوڑ کر دوسرے ملکوں میں لے کر جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے انویسٹرز کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں آ کر آپ پیسہ انویسٹ کریں بھلا اس طرح اس ملک میں کون پیسہ انویسٹ کرے گا جبکہ دوسری طرف حاوز حامداللہ نے کہا کہ اٹھتر سالوں میں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ ہمارے ملک میں فیصلہ ساز کون ہیں جن کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی کریں ان کے اوپر کوئی اور پیٹا ہوا ہے جو ڈنڈے کے زور پر ان سے فیصلے کرواتے ہیں جب ملک میں سہستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر ملک کا حال یہی ہوگا جو آرد پاکستان کا حال ہو رہا ہے ناظرین آپ ان تینوں میں مانو کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ